ہم نے سنا تھا بلکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بڑا میچ ہے پہلا بڑا میچ ہے پہلا بڑا میچ شاید اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک ٹیم اپنے آپ کو کالیفائی کرنے والی تھی سیمی فائنل کے لیے اور اب ساؤتھ ایفریقہ نے آج کا میچ جیت کے اپنے آپ کو کالیفائی کر لیا ہے سیمی فائنل میں یعنی سیمیز کی ایک ٹیم بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے پہلی انگ سے شروع کرتے ہیں میرے خیال میں ساؤتھ ایفریقہ جو کھیلا ڈی کاؤک کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ دو کھلاڑی آپ کے لیے اہم ہے ایک ڈی کاؤک ساؤتھ ایفریقہ سے اور دوسرے جو ہیں وہ فلسالٹ ان دونوں کے بارے میں آپ نے کہا یہ کی پلیئرز ہیں یہ میچ کو چینج کر سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ڈی کاؤک نے میچ کو چینج کیا دیکھیں میں نے آپ سے کل ہی بولا تھا کہ ڈی کاؤک جو ہیں وہ بہت ڈینجرس ہو سکتے ہیں اور آج ڈینجرس نہیں ٹھیک شدید بربادی تقریبا تقریبا سرکل میں ہی انہوں نے پچاس رن کر لیے تھے 48 یا 49 رن کچھ وہ سرکل میں ہی کر چکے تھے اور میں نے آپ سے کیا بولا تھا کہ جب یہ آئے گا آسپینر لگایا جائے گا موینلی اور وہ لگایا اتنا زیادہ اس کو فائدہ نہیں ہو اتنا بریک نہیں ہوا لیکن میں نے آپ سے کیا بولا تھا یہ فاس بولر اس کو کھلا اٹیک کرے گا اور اس نے کھلا اٹیک کیا جوفر آرچر کے اوپر سب کے اوپر مطلب یعنی اس نے اٹیک کیا اس سے زیادہ رن ہو سکتے تھے بلکل بہت زیادہ ہو سکتے تھے کیونکہ میچ بیچ میں سلو ہو گیا تھا سر گیارمہ بارویں آور میں نائنٹی ٹو رن تھے اور یہ ڈی کاؤک آؤٹ ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کوئی مطلب ستر وطر رن انہوں نے کیا ہے کچھ آٹھ نو آور کے اندر آج انگلینڈ الگی باڈی لینگویج کے ساتھ سر باڈی لینگویج اس کی وجہ تھی نا جب ایک تو آپ کو وکٹس مل رہی ہوں پلس اس کے ساتھ آؤٹسٹینڈنگ فیلڈنگ ہو رہی ہو کیچنگ دیکھ لیں جوز بٹلر کی وکٹ کیپنگ دیکھ لیں جوز کا رن آؤٹ دیکھ لیں سر 45 میٹر کی دوری سے ہمارا کوئی بندہ لگا سکتا ہے ہماری ٹیم سے دیکھیں کلاسن کتنے پر آؤٹ ہوا کلاسن آٹھن پر آؤٹ ہوا آٹھن پر آؤٹ ہوا وہ بھی رن آؤٹ اس کے بعد ڈی کاؤک 65 پر آؤٹ ہوا لیکن ڈی کاؤک کا کیس ہو دیکھو جو اس نے بٹلر کی لیا ہے آؤٹسٹینڈنگ کیس جوفر آرچر کی بول پر آؤٹسٹینڈنگ کیس مطلب یہ تو دیکھیں یہ دو کیچس ایک کیچر ایک رن آؤٹ کی وجہ سے ساؤک افریقہ 163 کر سکا اور میں نے آپ سے بولا تھا ان کے رنز کرنا بہت ضروری ہے کلاسن کے ہو گیا مارکرم کے ہو گیا انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ ہی ملر نے جا کے کلر ملر آپ نے بتایا تھا کلر ملر کبھی بھی چل سکتا ہے کبھی بھی نہیں چل سکتا مارکرم جو ہے وہ تو سرپرائزنگلی بلکہ اتنی اچھی عادل کی بول آئی ہے کہ وہ بولڈ ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو ایکسپیکٹ ہی کر رہے تھے کہ میں کر سکتا ہوں امید تو ہے کہ ساؤک افریقہ آگے آ جائے گی سامی فائنل مجھے لگتا ہے آنیا چلی انگلینڈ آ جائے گی اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن ساؤک افریقہ کا جو ہے نا وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ کلاسن ہوگے یہ جو مارکرم ہوگے ان دونوں کا فارم میں آنا بہت ضروری ریزا ہینڈرکس بھی کچھ نہیں کر رہے یہ تین لڑکے ان کو فارم میں آنا بہت ضروری یہ ہائی ٹائم دیکھیں آگے چل کے بڑے میچ پریشر کے میچ پریشر کے میچ میں ڈی کاؤک بھی جلدی آؤٹ ہو سکتا ہے جب ڈی کاؤک آؤٹ ہو گیا تو پھر باقی جو پلیئرز ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے تو کیا ہوگا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ڈی کاؤک نے جس طرح انگلینڈ کے فاس بولرز کی مار لگائی ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انگلینڈ کے فاس بولرز نے سرکل میں بالنگ اچھی نہیں کی ان کو صرف تیز بول کرنے ہی کوشش کر رہے تھے اس کے مقابلے میں ہم ہمیشہ دیکھیں گے کہ جو انڈیا کے فاس بولرز ہیں اسپیشلی جو بمراہ ہے وہ تیز بول نہیں کرتا ہے وہ سرکل میں ایک دم سے سلو ون پہ آجاتا ہے وہ ویریشن پہ آجاتا ہے کیونکہ یہ جو ایسی پچیز ہیں اس پہ جب پیس چینج کرو گے تو بیٹس مین کو مشکل ہوگی بیٹس مین کو کھلانے کی کیا ضرورت تھی فاس بولرز تھا ان کا چوتھا فاس بولر جس نے ایک کس رن دے دی ہے ضرورت ہی نہیں تھی بھائی آپ نے شمسی کو کیوں ڈروپ کی ہے شمسی شاید وہ پچھلے میچ کے اندر شمسی جو ہے وہ اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتے وہ کارکردگی دکھائی ہے بولر ہے ان پچیز پہ دو سپنر تو آپ نے کھلانے ہی کم از کم پھر کیا وجہ کیا تھی فاس بولرز پہ چلے گئے چار فاس بولر پہ چلے گئے آپ کے پاس ایک جنون مہاراج کھیل رہا تھا بس اور مہاراج نے پچھے نکالی ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں مہاراج صرف کھیل رہا تھا شمسی کو آپ کو کھلانا چاہیے تھا اگر آپ شمسی کو کھلاتے تو شاید انگلینڈ اس سچویشن پہ بھی نہ پہنچ سکتا کیونکہ اس کے چار اوڑ بول بریک بھی ہو رہا ہے مشکل ہوتی ہی ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ مہین علی نے اور آدل رشید نے جو بولنگ کی ہے آؤٹ کلاس والنگ کی ہے مہین علی نے آدل کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بیس رنز دیا ہے اپنے سپیل میں جس میں ایک وکنڈ بھی لی ہے اور بڑی اہم وکنڈ تھی مہارکرم کی کیونکہ وہ لے گئے ایک کیچ بھی ڈراؤپ ہوا کلاس ان سے دیکھیں مہین علی نے تین اوڑ میں پچیس رن دیا آدل نے چار اوڑ میں بیس رن دیا تو اس کا مطلب آپ اس سے حساب لگا سکتے ہیں کہ سپنرز کے لیے کچھ نہ کچھ تھا پچھ میں تو آپ نے غلطی کیا آپ نے صرف مہاراج کو کھلا دیا اس کے بعد مہارکرم نے ایک آدھا ور کیا اس نے بھی نہیں کیا یہ مسٹیک ہے یہ کپتان کی مسٹیک ہے میں کپتان کے ساتھ کوچ کو بھی انوالف کروں گا میں وہ بندہ نہیں ہوں میں صرف کپتان کے پیچھے پڑھ جاؤں گا نہیں وہ کوچنسٹ کوچ ہیڈ کوچ اس کو اتنے ڈالرز میں پیسے جب ملتے نا تو بھائی اس سے بھی سوال ہوتا ہے آپ بھی تھے آپ نے کیا مشورہ نہیں دیا تھا مہارکرم اگر یہ غلطی کر رہا ہے یہ جو بھی ہے تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے ایڈوائز کرنی چاہیے دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے